جی ناظرین خبروں گسلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں مظفرگاڑ سے میاں احمد رمضان کی بتائیوی تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز ساؤت پنجاب ڈاکٹر انصر محمود چٹھا کا فشریز کمپلیکس مظفرگاڑ کا دورہ جہاں پر جناب ڈائریکٹر فشریز سوارک ڈاکٹر ریاض الدین قریشی ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز جناب وجہت امیر اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز مظفرگاڑ جناب محمد علی جوہر نے ان کا استقبال کیا ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز ساؤت پنجاب نے کمپلیکس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور کمپلیکس میں جاری ترقیاتی منظوموں کا جائزہ لیا اور موقع پر ہدایات جاری گی اس موقع پر جناب ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوارک ریسارچ سنٹر اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے اور سعود پنجاب میں فشریز ریسارچ کا واحد منصوبہ ہے جس کی مکمل ہونے پر فش پارمرز کو بہترین سہولیات میسر آئیں گی یہ منصوبہ سعود پنجاب میں فشریز انڈسٹری میں جدت اور فروغ کا باعث بنے گا